بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد اسلام علیکم دیر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹرالجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے ہیو ٹیو اور فیس بو پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالجر سے آپ سے مخاطب دھیروں دعوں کے ساتھ اور دعائیں میری ہمیشہ یہ ہوا کرتی ہیں آپ سب کے لئے کہ اللہ رب العزت آپ کے لئے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لئے دین اور دنیا کی حسانیہ پیدا فرمائے آمین سبح آمین جو ایسے نئے ہفتہ شروع ہوا ہے نئے ہفتے کے ساتھ نئی کیلکولیشنز رہے ہیں وہ لے کے حاضر ہوں آپ کے خدمت میں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلے بار آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ٹچ کر لیں اور اس کے علاوہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور اپنے ویڈیو بل کمنٹس جو ہیں وہ ضرور آپ دیجئے کیونکہ کمنٹس آپ کے جو ہیں وہ ہمیں کام کو بہتر کرنے میں مدد دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو ان دو نمبرز جو ہیں سکرین کے اوپر آ رہے ہیں ان پہ آپ کال کر کے اپنی اپورٹمنٹ جو ہے اپنی ذائچہ کے لیے پرسنل کانسلٹیشن لینا چاہیں کورپوریٹ کانسلٹیشن لینا چاہیں تو یہ اس کے لیے دونوں نمبرز پر پرپوریٹمنٹ بک کر کے آپ مجھ سے اپنی کانسلٹیشن جو ہے ذائچہ سے ریلیٹڈ یا جو آپ کے مسائل ہیں مثال کے طور پر کوئی معاشی مسائل ہیں سماجی ایشوز ہیں کوئی روحانی ایشوز ہیں تو ان کے اوپر کانسلٹیشن جو ہے قرآن پاک حدیث رنگ روشنی اور خوشبو کی مدد سے آپ کو میں کوشش کرتا ہوں کہ بیس ٹرویان اس کی ہو بیس طریقے سے پروائیڈ کروں اور آپ کی زندگی میں اگر کوئی ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں تو میرے لیے بہت خوشکسمتی کی بات ہے کانسلٹیشن کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے فون کرنا ہے اور ایک نومنل سی فی ہے آپ نے وہ پے کرنی ہے اور پھر آپ کے ساتھ کانسلٹیشن کا سیشن وہ بک ہو جائے گا جی ناظرین جو دوسرا برج ہے ہمارا وہ ہے برج سور سور جو ہے وہ انگلیش میں ہم اس کو برج سور پر ٹورس کہتے ہیں اردو عربی فارسی میں اس کو سور کہا جاتا ہے اس کا جو عرصہ ہے وہ اکیس اپریل سے اکیس مائی تک کا کنسلٹر کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواتی نظر آتی ہے جو بھی آپ کا جنڈر ہے جس میں آپ اس عرصے میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ برج سور کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جس کا حاکم سیارہ وینس زورہ ہے یا اس سے جو منصوب حروف ہیں وہ ہیں بے اور واو اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں بچیوں کی زندگیوں میں آسانیہ لانے کے لیے ان کے نام ان کے جو برج ہوتے ہیں ان سے منصوب حروف سے رکھے جائیں تو اس سے منصوب حروف بے اور واو ہیں مطلب یہ ہے کہ اس سے نام رکھنا چاہیے یا جو افراد جن کا تعلق جن کے نام جو ہیں وہ بے اور واو سے شروع ہوتے ہیں تو یہ جو ہفتے کی کیلکولیشن ہے یہ ان کے لیے بھی ہے اور اس سے منصوب جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ تو المبارک ہے دن تو سارے بہترین ہے اللہ رب العزت کے ایک خاص وجہ ہوتی ہے کہ انتصاب ہوتا ہے ہر دن کا ایک برج یا ایک سیارے کے ساتھ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ تورسٹو ہے اس کا لکی نمبر سکس ہوتا ہے اور اس سے منصوب جو رنگ ہیں وہ آپ کے ہلکا نیلہ ہے یا ہلکا سبز ہے یا سبز رنگ ہے ہلکا سبز اور ہلکا نیلہ زیادہ ریکمینڈڈ ہے یہ آپ کی شخصیت کے اوپر بہت گہرہ اثر ڈالتا ہے اور کوشش یہ کریں کہ آپ یہ رنگ ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں اور جو قیمتی پتھر جو آپ پہن سکتے ہیں جو آپ کی باڈی انرجیز کو ٹھیک کرتے ہیں اللہ کے حکم سے اگر اللہ کا حکم ہے وہ اوپل ہے اور سبز پکھراج ہے اچھا یہ یاد رکھئے گا کہ یہ خاکی برج ہے اس کا ایلیمنٹ جو ہے ارث ہے ارث سائنس کا برج ہے اب ہم بڑھتے ہیں آپ کے اس ہفتے کی کیلکولیشن کی طرف جو لوگ بزنس کر رہے ہیں جو لوگ جابز کر رہے ہیں جو لوگ مختلف کاموں میں ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اس ہفتے میں نئے اگریمنٹس جو ہیں وہ آپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے چاہے وہ بزنس ریلیٹڈ ہیں چاہے جاب آپ نے سوچ کی ہے ہائی پروفائل جاب بھی سوچ کی ہے تب بھی معاہدہ عمل میں آپ مضب اگریمنٹ کریں گے نئی جابز سٹارٹ ہوں گی بہت سارے سور افراد کی وہ لوگ ظاہر ہیں اپنیمنٹس جو ہیں ان کے اوپر سائن کریں گے یعنی یہ ایک نیا آغاز دیتا ہوا دیتا ہوا حفظہ ہے آپ کی ان جو ٹریڈز آف لائف ہیں ان کے اندار اس کے علاوہ نیا کام جو شروع کریں گے جو سٹارٹ اپس والے ہیں جو اپنا کوئی آن لائن کام کر رہے ہیں یا فیزیکلی کوئی انویسمنٹ کر رہے ہیں ورچول ہے یا فیزیکل ہے سٹارٹ اپ والے لوگ جو ٹارس ہیں وہ نیا کام شروع کریں گے اور یہ ہفتے میں جو جو لوگ شروع کریں گے کام نیا ان کے لیے چیزیں آگے جا کے بہت بہتر ہوتی نظر آئیں گی انشاءاللہ خاص طور پر وہ افراد جو اپنے جابز دون رہے ہیں یا نیا کام شروع کرنے لگے ہیں ان کے لیے میں یہاں پہ یہ ایک میسیج آپ کو دوں گا اس ویک کے لیے کہ آپ کے مخلص جو دوست ہیں وہ آپ کے کام آتے ہوئے نظر آئیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کینا باتوں کو اہمیت دی جائے گی لوگوں کو سمجھ جائے گا کہ what you are talking is is something meaningful بیکار بات آپ نہیں کر رہے ہیں آپ کی بات کو سمجھا جائے گا اور بات کا اثر بھی لیا جائے گا بات کی اوپر عمل بھی کیا جائے گا انشاءاللہ چاہے آپ پیرنٹس ہیں چاہے آپ کولیز ہیں آپ کی بات کا اثر اس ہفتے آپ کا امپیکٹ جو ہے وہ انشاءاللہ آتا ہوا نظر آئے گا اور آپ بھی اس ہفتے اس مائنڈ سیٹ میں رہیں گے کہ بیکار کی جو باتیں ہیں اس میں آپ انوالب ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے مدر you'll mean business آپ صحیح بات اور صحیح بات کریں گے اس کے علاوہ جو لوگ طورس سے جن کا تعلق ہے اگر وہ جائداد کی خرید اور فروخت کا کام مدر پروگرم بنانا چاہ رہے ہیں کوئی جائداد سیل کرنا چاہ رہے ہیں کوئی جائداد خریدنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہفتہ ایک اچھا ہفتہ ثابت ہو سکتا ہے انشاءاللہ جو لوگ اپنی transportation کے means کو change کرنا چاہ رہے ہیں گاڑی تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں بائک والے جو ہیں وہ بائک تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں یا بائک سے گاڑی پر سے چور کرنا چاہ رہے ہیں تو ان لوگوں کے لئے بھی یہ بہت اچھا اور خاص طور پر جن لوگوں نے نئی سواری خریدنی ہے ان کے لئے بھی یہ بہت اچھا ویک ہے انشاءاللہ اور یہ ہے کہ کسی فنکشن میں آپ کو اچانک جانا پڑ سکتا ہے اس کے لئے پریپریشن اپنی جو ہے وہ رکھئے گا کیونکہ اس ویک میں یہ ضرور آئے گا کہ اپنی جو آپ کا نا فنکشن اقدم پلان ہوتا ہوا نظر آتا ہے فیملی میں فیملی سے باہر آپ کو اقدم شمولیت کی دعوت آئے گی آسکتی اور آپ اس کے در جاتے ہوئے انشاءاللہ نظر آتے ہیں یہ چیز اگر ہوتی ہے تو جو نیکس ویک کام کرتے ہیں نا ہوروسکو بھی ہے جب آپ یہ پڑھ لیتے ہیں تو کمنٹ ضرور کیجئے گا اچھا اس کے علاوہ جو تقریب کی میں بات کر رہا ہوں یہ ہاؤس وائی اس کے لئے بھی خاص طور پر یہی ہے اور شادی سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کے اندر پیش رفت ہوتی نظر آتی ہے رشتے سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کے اندر جو ڈیلیٹ ہے اس میں تھوڑی سی بہتری جو ہے وہ نظر آتی ہے ٹورس والوں کے لئے صدقات کی بات کر لیتے ہیں صدقات جو ہیں ہمیشہ جو مستحقین ہیں ان کو ہی دینے چاہیے اور ان کی عزت نفس کو مجروع کیے بغیر دینے چاہیے سب سے بہترین جو صدقہ ہے فی الوقت وہ یہ ہے کہ آپ کسی کا اگر اللہ کے حکم سے پیٹ بھرنے میں اس کے مددگار ثابت ہوتے ہیں تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے اللہ کی مخلوق بھی راضی ہوتی ہے کوشش یہ کیجئے کہ اناج سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کی تقسیم صدقے کی شکل میں کریں اور جس کو بھی دیں صدقہ بتا کے کریں چلند پرند کا خیال بھی رکھیں کیونکہ اللہ رب العزت کے ساتھ جب آپ کے ریلیشنز ٹھیک ہوتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی چیز ہی ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتے ہیں اس کے علاوہ اپنی عبادات جو ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں جس مذہب، مسلک، فرقے سے آپ کا تعلق ہے کریٹر کے ساتھ ہی ہوتا ہے معاملہ اس کے ساتھ اپنے معاملات کو اپنی میڈیٹیشنز وغیرہ کے طرح جو بھی ریسٹیشنز، ریچولز آپ کرتے ہیں ان کے درود ٹھیک رکھیں اور اس کے علاوہ درود پاک کی قصر جو ہے وہ کریں کہ یہ وہ خوبصورت ترین عمل ہے جو ہمارا پیارا رب ہمارا وقت اپنے فرشتوں کے ساتھ کرنے میں مصروف عمل ہیں پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ آپ نے نماز فجر کے بعد سورہ شمس جو ہے اس کی تلاوت اس ہفتے میں رکھتی ہے اور سورہ شمس آپ ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں اور تین مرتبہ بھی اس کی تلاوت کر سکتے ہیں بارہ مرتبہ درود شریف پہلے پڑھیں گے اور بارہ مرتبہ پڑھیں گے بعد میں تو اللہ تعالیٰ کی خاص کرنوازی اس ہفتے میں آپ کی شامل حال رہے گی ملتبہ